اب ایزل کا ویزا نہیں لگا لیکن ہم لوگ نے اپلائے کیا تھا کینیڈا کے لئے ایزل کے ہونے سے دس یا پندرہ دن پہلے اپلائے کیا تھا ہم لوگ جائیں گے اور ٹریول کریں گے اور موج مستی ماریں گے ابھی بجائے کرنا بیڈو اسلام علیکم جی خواتینوں حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ نیو بلوگ میں ویلگم کرتے ہیں بس بھائی آپ کا بھی ابھی اٹھا ہے اور فریش وغیرہ ہونے کے بعد ناشتہ کرنے لگا آج ناشتہ میں اپنے سوکی روٹی اور اس کے اوپر نمکین انڈا دیسی گھی کا بنا ہوا چلے ناشتہ کرنے پر کونسٹریٹ کرتے ہیں تم کیا کرتے پھر رہے ہیں صبح صبح ایک کال ملا کر شروع ہو جاتی اور پیکج رگا لیتی ہے یہ بندی ابھی ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد ہم لوگ آگئے ہیں پاسپورٹ اپنا کلیکٹ کرنے کے لئے پاسپورٹ آپ کو پتا ہے تو ہمارا کسی نہ کسی جگہ یہ ہوتا ہے کبھی کسی امبیسی میں مطلب یہ جو سوچتے تھے اب وہ کرتے ہیں پاسپورٹ ابھی جی ہم لوگوں نے کلیکٹ کر لیا ہے اور اب جائیں گے دوسرے کام کاز کی طرف ابھی گول جا رہی ہے کام کے لئے بینک میں ڈرائیونگ کر کر کے تھکے ہوں اس لیے میں نے کہا تم ہی ہوا میں تھوڑی دیر نہ کمر سیدھی کر لیتا ہوں بس کاری میں ابھی جی بینک والوں کے ساتھ بیگم میری کے لڑائی ہوگی تھی پھر میں آیا ہوں تو لڑائی چھڑوائی ہے اور ابھی جو کاف کرنا تھا وہ کروا کر ہم لوگ فری ہو گئے یہ اگر لڑائی کرنے والی ہو رہا ہے ابھی لڑائی چھڑوائی ہے اس کی تو ہمیں بھوک بہت جلدی لگ جاتی ہے ابھی میں دھائی والے کھا رہا ہوں اور کبھل نے اپنے لئے فوڈ چھاٹ میں ہو آئی ہے دونوں مل کر میہ وی وی انچوائی کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ آگے ہیں ایزل کی شاپنگ کرنے کے لئے ہلکی پل کی جو اس کے کپڑے ہیں کیونکہ ایزل ماشاءاللہ جب ہی بڑی ہوتی جا رہی ہے تو کپڑے کم پڑھتے جا رہے ہیں پرانے والے کپڑے ضائع ہو جاتے ہیں نے والے کپڑے دوبارہ سے خریدتے پڑھتے ہیں ابھی یہاں پر پہنچا ہوں تو یہ چھوٹا سا نننہ مننہ شاکتا میرا ولوگ دیکھ رہا ہے یہاں پر ٹرینک والا بڑی ہمت ہے یار کتنا دیکھ لیا ہے اوہ این جی یارہ منٹ کا لگاتار دیکھ چکے ہو میرے سے تو اپنا ولوگ دو منٹ کا بھی نہیں دیکھا جاتا ابھی کرنے کے لئے شاپنگ آئے تھے ایزل کی لیکن یہاں کھانے پی نہیں کا انجام بھی ہو گیا تو کامل تو اپنا ڈائیٹ والا سیلرڈ بھی کھا رہی ہے وہاں پر فوڈ چارڈ بھی کھا کر آئی ہے ابھی میرے ساتھ کیسے کیسے لوگ رہتے ہیں یار یہاں پر میں بس یہ جلے بھی کھانے پر کنسٹریٹ کروں گا شکریہ شاپنگ بھی اپنی ہو گئی ہے اللہ کے شکر ہے ویسے آج کافی زیادہ کام کاج ہو گئی ہے کام کاج زیادہ اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ آج موسم بڑا اچھا ہے اور گھر جانے کو دل کم کر رہا ہے اور باہر گھومنے کو دل زیادہ کر رہا ہے تو رہن دو پھر ابھی دی اپن لوگ آ چکے ہیں واپس گھر اور ایزل کمل کے ساتھ پورے دن کے بدلے لے رہی ہے کیونکہ ایزل کو گھر چھوڑ کر چلے جاتی ہے اس کی مواما پھر جب ہی واپس آتی ہے تو پھر ایزل ایسا روتی ہے ایسا کمال کا تنگ کرتی ہے کہ اخیر کر دیتی ہے کیونکہ تو گیم بجانا پڑے گا ابھی وہی بدلے والا سین چل رہا ہے ماں بیٹی کا جو پاسورڈ لینے کے تھے وہ یہ ہے اور جو ویزا لگا ہے وہ یہ ہے یہ لگیا ہے ہمارا ویزا اور یہ ویزا میرا اور کمل کا ہی لگا ہے اب ایزل کا ویزا نہیں لگا بس میرا اور کمل کا لگ چکا ہے بگز ہم لوگ نے اپلائے کیا تھا کینیڈا کے لیے کوئی ایزل کے ہونے سے دس دن پہلے نا دس یا پندرہ دن پہلے اپلائے کیا تھا تب ایزل ابھی دنیا میں نہیں آئی تھی تو اس کے بعد کوئی پچھلے مہینے مجھے ریپلائے آیا کہ آپ اپنا پاسپورٹ سمیٹ کروا دیں میں نے تھائیلینٹ سے واپس آتے ہی پاسپورٹ اپنا سمیٹ کروا دیا تھا ابھی یہ سٹیکر لگ کے کافی دیر سے میں ایک دو ہفتے سے وہاں ہی آفیس میں پڑا تھا پھر آج میرا ٹائم لگا تو میں نے کہا جا کر اپنا پاسپورٹ لیا دو تو پاسپورٹ ابھی لے کر آئے ہیں لیکن ہمارا پلان ٹریول کرنے کا بلکل نہیں ہے ابھی ٹریول کرنے کا پلان اس لیے نہیں ہے کیونکہ ابھی ہم لوگ اپلائے کریں گے ایزل کا ویزا جب ایزل کا ویزا لگ جائے گا پھر ہم لوگ جائیں گے اور ٹریول کریں گے اور موج مستی ماریں گے ابھی ویدے کی خوشی کو پیچھے چھوٹے ہوئے معمول کی زندگی میں واپس آتے ہیں اور ابھی میں نے اپنے کپڑے نکالے ہیں ان کو پریس کروں گا اور پھر جاؤں گا کرکٹ کھیلنے کے لیے کیونکہ کرکٹ کھیلے ہوئے پورے سات اٹھ دن ہو چکے اور میرا بس چلے نا تو میں ڈیلی دو ٹائم کرکٹ کھیلوں کیونکہ بچپن میں بہت درہ کرکٹ ہیلتا تھا سارا دن گراؤن میں اپنا سپینٹ کر دینا گراؤن سے جب واپس آنا ہے تو اممہ اباس ایسی ایسی اخیر قسم کی گالییں پڑھنی کیا بن گیا ہے شکل دیکھ کتنا تیرا رنگ جل چکا ہے اپنی سیر چیک کر اپنا کوئی خیال رکھا کر یہ سارا دن گراؤن میں ہوارہ گردی کرتا رہتے ہیں آج ویسے پکایا ہے کہ آیا ہے گھر پر تال چاو ٹھیک ہے آکر کھاتا ہے پھر اپن بائی بائی ابھیجی میچ کھیل کر میں فری ہو چکا ہوں اور لازٹ ٹائم بھی جب میں کھیلنے آیا تھا تب بھی میں نے ہار کا سامنے کیا تھا اور آج بھی جتنے بھی میچ کھیلے ہیں کارے ہار ہوں بس ایک وین کیا ہے کیار میچ کھیلے ہیں اس میں سے ایک وین کیا ہے تین ہارے ہیں مطلب ٹوٹلی ہار ہی ہے نا یہ جیتنا تھوڑی نہ ہوا یہ کٹ لے گا اور پھر ٹیکے لگوانے پڑے گے آپ کو میں بتا رہا ہوں مجھے پہچانا شروع کر دو یہ بھی آپ پر پھونک رہا تھا نا یا ہے نا میں تو آیا تھا کہ شاید کوئی اینے لاتلو تو پھار لی ہے میں نے دور بیٹھا رہا ہے میں اس کے طرح آ رہا ہوں پھر رہ گیا تو میں نیچے بیٹھ دی من کے در آ رہا ہوں پھر رہ گیا پھر واپس آیا آجو ابھی ایڈجسٹ ہو گیا لیکن سنے گا نہیں سنے گا نہیں یہ تو میری نہیں سنتا نہیں میری سنے گا لیکن میں بڑا حیران ہوں کیونکہ یہ لڑکیوں پر کبھی بھی پھونکتا نہیں ہے لڑکوں کو پکڑتا ہی ہے میرا نا ہاں طب ہی طب ہی یہ لڑکیوں کو نہیں پکڑتا لڑکوں کو تو بھائی جینے ہی نہیں دیتا کیا بتاؤں ترکی ہے مجھے لگا شاید یہ بہن کی نہ ٹانگ وغیرہ پکڑ لی ہوگی اسے نا نا ترکی ہے اچھا اینا میں نے درکی ہے ہاں کہتے ہیں کسی مجھے لڑک ترکی ہے لros مجھے لڑک چکستے ہیں صرف مجھے لڑک ڈرور کبھیک جب اے دل کی ملائکات ہو رہی ہے اے دل میں پہلے سے جانتی ہے پہلے سے جانتی ہے اے دل جانتی ہے اے دل جانتی ہے اے دل جنر ہے اس لئے میں آپ کو اگنور کر رہے ہیں اس لئے میرے پاس چوب ہے وہ آپ اگنور نہیں کرتے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو دکھاری ہوں میں بڑی کیوٹ ہوں سب میں انگریز بچہ لگ رہا ہے وہ سارے چھوڑے مجھے وہ باپ پر گئی ہے نا سمیر چل 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 جا کے علاج کر آئی انگریز لگ رہا ہے باپ کو اگر ایک مہینہ پہلے دیکھتے ہیں افریکل لگ رہا تھا یہ تو نہیں کہنا چاہتے کہ تم باپ نہیں پاپ لگتے ہو لیکن تو کہتا بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو کہہ رہے کہ باپ نہیں پاپ لگتے ہیں یاد اپری بیٹی کیا ہی کر لینی چاہیے آپ انگریز نہیں ہے آپ انگریزوں پہ توحمد ہے کجاب بیج جاتی ہے اور یہ انگریز ہے وہ انگریز نہیں ہے وہ میری بیٹی ہے سمجھ آئی نہیں میری بیٹی ہے تم لوگ ہوگے انگریز سارے آپ لوگ بگلے ہم لے جاتے ہیں انہیں دانو زلیل کر دے پاچھ بگڑ پاپ پیس آئے گی ہاں میں ایسی زلالت منظور ہے ایسی پاپی ایسی ایسی یہ کہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ میرے بارے بات کر رہے گی اس کو ماشر نے سمجھ دھتی ہے مجھے سارا پتہ ہے مجھے سارا پتہ ہے اینا کھکے اینا توبہ توبہ تھارا موٹ خراب کر دیا بس جناب بھو میمان چلے گئے ہیں اور میں جب بھی کرکٹ کھیل کر واپس آئے تھا تو گھر پہ مہمان آئے تھے پھر انہیں کے ساتھ مسروفیت چلتی رہی ہوئی یار گپ شپ اپنی مہمانوں کے ساتھ چلتی ہیں نا مہمانوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے بھائی جب آپ کے گھر پر مہمان آئے نا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بلکل ٹائم نہیں دیتے ہیں کھارا شرعہ پوچھ لیتے ہیں اور پانیشاہ نہیں پوچھ لیتے ہیں بس ایسے ہی چلسلہ چل چلا رہا ہوتا ہے لیکن بھائی میرے خاندان میں تو ایسے بہت ہی کم لوگ ہیں جو کہ جب میں جاؤں یا پھر میں پہلے جاتا تھا بچھون میں اپنے کزن کی طرف تو وہ ٹائم نہیں دیتے ہیں لیکن بہت سے میرے دوست ہیں جو مجھے بتاتے تھے کہ میرے کزن ایسے ہیں جب بھی میں جاتا ہوں ٹائم ہی نہیں دیتے ہیں اپنی مستیوں پر لگے رہتے ہیں ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے میں پھر تب سوچتا تھا کہ کون ہوتی ہیں ایسے لوگ جو مطلب گھر پہ مہمان جائے اور ان کو پوچھے نا یا ان کو ٹائم نہ دیں یا ان کا جو دل کرے گھانے کو ان کو کھلائیں نا ایسے تو نہیں ہو سکتا نا ایسے یار میں بھی روز روز آپ کی موبائل سکرین پر مہمانوں کی طرح آ جاتا ہوں اور اپنی ڈیلی روٹین بتاتا ہوں اور آپ بدلے میں ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کرتے مہمان نوازی سے مراد یہ ہے کہ یار ہمارے چینل کو سبسکرائب یوں نہیں کر رہے سبسکرائب کرو ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو کلک کرو تاکہ ہر آنے والا نیا ولوگ آپ کو گھنٹی بجا کر نوٹفیکیشن دے دے کہ دلکنر سکندر بھائیہ نے اپنا نیا ولوگ اپلوڈ کر دیا ہے اسی کے ساتھ اس ولوگ کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں اب ملیں گل ایک نیو ولوگ کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر اللہ حافظ